تو جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ میں نے سعودیہ میں ایکسیڈن کیا تھا تو سعودیہ میں ایکسیڈن کے بعد جو ہے ایکسیڈن کے نقصان کے پیسے کہاں سے ملتے ہیں کیا کرنا پڑتا ہے میں نے مرور کے چکر بھی کاٹے اس کے بعد تامین بھی گیا تو یہ تمام تر چیزیں آج کے اس ویڈیو میں آپ جانیں گے اس کے علاوہ ویڈیو کے آخر میں میں نے انتہائی اہم باتیں کی ہے جس کے بینہ اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو کوئی فائدہ نہیں یعنی ویڈیو کے آخری والا حصہ ضرور دیکھ لینا اسلام علیکم سفینیوز میں خوش آمدید آج چبیس مارچ ہے اور تیسرا روزہ ہے اور بھائی جو ہے آپ کے بھائی نے گاڑی ایکسیڈن کر لی میرا گاڑی جو ہے ایکسیڈن ہو گیا یہاں قریب سے تھوڑا دکھا دیتے ہیں دیکھیں ایکسیڈن اتنا بڑا نہیں ہے میں نے اور بھی ویڈیوز بنائے ہیں لیکن ویڈیو اس لیے بنا رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ سعودی عرب میں جتنے بھائیوں کے پاس گاڑیاں ہیں یا پھر پہلی مرتبہ وہ لے رہے ہیں لیں گے یا پھر لے چکے ہیں اور ان کے ایکسیڈن ہوں گے تو اس کے بعد مطلب جب ان کی گاڑی ایکسیڈن ہوگی تو ان کو کیا کرنا ہوگا نجم کو کیسے بلانا ہوگا تامین ہے آپ کی آپ کی غلطی آتی ہے تو کیا کرنا ہوگا نہیں آتی تو کیا کرنا ہوگا تامین آپ کو کتنے پیسے دیتے ہیں وغیرہ ابھی تک تو مجھے بھی پیسے وغیرہ تامین کی نہیں ملے کیونکہ ابھی ابھی بیس پچیس منٹ پہلے ہی میں نے ایکسیڈن کیا ابھی سے ویڈیو شروع کر رہا ہ دماغ میں یہی بات آئی کہ یہ تمام تر معلومات آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرو اس کے علاوہ الحمدللہ ایکسیڈنٹ چوٹی ہوئی ہے اتنے بڑی نہیں ہوئی ہے کوئی جانے نقصان نہیں ہوا الحمدللہ صحیح سلامت ہو آپ سب کے دعاوں سے اس کے علاوہ غلطی بھی میری نہیں آئی میرے گاڑی سامنے سے لگی ہے میں نے ہی دوسرے کے گاڑی کو مطلب مارا ہے لیکن غلطی اس کی تھی وہ اچانک سامنے آیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی غلطی بھی نہیں آئی ایکسیڈنٹ بھی چوٹا ہے میں بھی صحیح سلامت ہو اور ابھی اس کے علاوہ آگے میں گاڑی کو لے کر جاؤں گا وہاں پر اس کے بعد مجھے کیا کیا کرنا ہے گاڑی بناوں گا گاڑی کی تعمیر کی طرف سے مجھے پیسے کتنے ملتے ہیں میں گاڑی کتنے میں بناتا ہوں مجھے گاڑی کہا لے کر جانا ہوگا تمام تر معلومات آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے یہ ٹائم آپ پر بھی آ سکتا ہے ضروری ہے کہ آپ کو ان تمام تر باتوں کے بارے میں پہلے سے پتہ ہو تو ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور ہو سکی تو مزید پردیسی بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں ریاض میں آج بارش کا موسم ہے بہت ہی اچھا موسم ہے اور اپنے گاڑی جو ہے وہ لگ گئی گاڑی اتنی نہیں لگی اس کی علاوہ یہ ویڈیو آج جو ہے میں شروع کر رہا ہوں 24 مارک سے ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آنے میں 10-15 دن لگ جائی اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ میں آرام سے جاؤں گا گاڑی کی تامین کلیم کروں گا اس کے بعد گاڑی بناوں گا مکمل معلومات جو ہے ایک ہی ویڈیو میں کٹا کر کے آپ سب کو دوں گا اس کے علاوہ آپ نے نمبر پلیٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے میں نے تو وہاں سے جو ہے گاڑی یہاں تک چلا کے لے کہ آیا مجھے پتہ تا نہیں گرے گا لیکن اگر نمبر پلیٹ آپ کی گاڑی کا گرتا ہے تو پھر آپ کو مرور سے دوبارہ نکلوانا ہوتا ہے جو بڑی دشواری کا کام ہے تو نمبر پلیٹ کا خاص دھیان رکھیں اور جو میرا ایکسیڈنٹ روڈ پر ہوا وہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے ہیں اور توڑا وائس آور کر کے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ کی دوران آپ نے کیا کرنا ہے تو یہ روڈ کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے ایکسیڈنٹ ہوئی ہے اپنے گاڑی سامنے سے لگی ہے دوسرے گاڑی کی پیچھے کونہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہم نے مارا ہے جب بھی سعودی عرب میں اس طرح گاڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے گاڑی سے اترنے کے بعد جو ہے سامنے والے کے ساتھ ملنا پڑتا ہے سامنے والا بھی آکی دعا سلام کرتا ہے خیریت پوچھتا ہے کہ بھائی آپ کو کچھ ہوا تو نہیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے نجم یا پھر مرور کو پون کرنا ہے یا پھر میں نے تو میں نے سعودی کو کہا کہ آپ سعودی ہیں تو آپ ہی پون کریں آپ اس کو صحیح سمجھا دیں گے تو میں نے سعودی سے نجم کو پون کر آیا اور جب سعودی نے نجم کو پون کیا تو نجم نے اس سے استعمارے کی نمبر لیا اقامے کی نمبر لیا اس کے بعد آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے میں جو ہے پھر نجم آیا نجم کے آنے کے بعد جو ہے نجم نے ہم سے پوچھا کہ بھائی ایکسیڈن کیسی ہوا دراصل وہ معلوم کرتا ہے کہ بھائی غلطی کیس کس کی ہے تو ہم سے بھی اس نے پوچھا اور سعودی سے بھی اس نے پوچھا تو سعودی نے صاحب سے بتایا کہ بھائی میں اس سیڈ سی سیڈ آ رہا تھا اور میں نے اس کی گاڑی پیچھے نہیں دیکھی اور ڈاک کر کے آواز آیا میرے گاڑی لگی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سعودی اماندارتہ اس نے سچ بتایا اس کے بعد جو نجم والے ہیں اس نے غلطی اس کو دی نہیں ہے تو ایسے صورت میں پھر مرور کو بلانا پڑتا ہے اس کے علاوہ آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی پاکستانیوں کے ایکسیڈن ہوتی ہے تو وہ گاڑی سے باہر کڑے ہو کر انتظار کرتے ہیں انتہائی ٹینشن میں ہوتے ہیں ہاتھ ایسے طرح بان کر اور میں جو ہے گاڑی کے اندر بیٹا ہوں مجھے کسی بھی چیز کے ٹینشن نہیں تھی تو میں آپ کو بھی کہوں گا کہ جب بھی آپ کے ایکسیڈن ہوتی ہے آپ آرام سے اپنے گاڑی میں بیٹا کریں جب تک نجم یا پھر مرور نہیں آتا اور ٹینشن کی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے اپنے گاڑی کی انشورنس نہیں کراتا تو انشورنس بہت یہ فائدہ من چیز ہے مان لو بڑا ایکسیڈن ہوا لاکو کا نقصان ہوا تو پھر کون آدھا کرے گا تو انشورنس اگر آپ نے کرا رکھا ہوگا تو میرے طرح آپ کو بھی ٹینشن نہیں ہوگا سمام تر ڈرائیور حضرات سے یہی درخواست ہے کہ اپنے گاڑی کی جو انشورنس ہے سعودیہ میں وہ ضرور کرایا کرے انشورنس کے بہت پائدے ہوتے ہیں یقین مانے جس طرح بھی آپ دیکھیں مجھے کوئی ٹینشن نہیں بغیر ٹینشن کی میں گاڑی میں بیٹا ہوں وہ سعودی بھی بیچارہ باہر تھا ایک دپا تو میں نے اس کو کہا بھی کہ آپ بیٹے جب تک وہ نہیں آتا تو نجم نے جب ہم سے تمام تر چیزیں پوچھے اس کے بعد وہ اپنے گاڑی میں گیا اور کچھ کرنے لگا اپنے کروائی کرنے لگا اور ہمارے پاس جو ہے وہ لائسنس کی کارڈ بھی نہیں تھی اور استعمارے کی کارڈ بھی نہیں تھی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو ہے وہ میرے آپشر میں تھے آپشر سے میں نے ان کو دکھایا اس نے نمبر دیا پھر میں نے اس کے ورس اپ پر سینڈ کیے اگر آپ کے پاس کارڈ نہیں ہے تو بھئی کوئی مسئلہ نہیں آج کل سعودی عرب میں جو ہے وہ ڈیجیٹل کارڈ پر بھی کام ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ ایک پیپر جو آپ سکن پر دیکھ پا رہے ہیں مرون نے پھر ہمیں یہ پیپر دیا تو اس پر جو میں نے ریال میں بات کی ہے وہ آپ دیکھیں یہ دیکھو بھئی نجم والے نے ابھی پیپر دیا اور کہا کہ یہاں اپنا نام لکھے اقامہ نمبر لکھے اور یہاں اپنا موبائل نمبر لکھے اور یہاں پر لکھے کہ آپ کا ایکسیڈن کیسے ہوا تو آپ کو بھی اسے پیپر دے گا آپ نے یہ سب کچھ پل کر دینا ہے ہاں تو بھائی نجم والا وہ پیچھے ابھی بھی کڑا ہے پیپر وغیرہ سارے ہم نے لکھ دیا اور اس نے ہمیں کہہ دیا کہ بھائی آپ کا غلطی نہیں ہے غلطی دوسرے بندے کا ہے اور دوسرے جو بندہ تھا بھائی وہ بہت مطلب احترام والا بندہ تھا وہ آکے مجھ سے ہاتھ بھی ملایا اس نے کہا کہ یار ناراض نہیں ہونا یہ ہوتا رہتا ہے الحمدللہ کہو میں نے بھی الحمدللہ کہا یہ قسم کہ وہ بہت اچھا انسان تھا اس کے علاوہ میری غلطی نہیں آئی تو آگے دیکھتے ہیں کہ پھر میں گاڑی کو کہا لے کر جاتا ہوں تمام طرح چیزیں آپ کو شیئر کرتا ہوں اچھا یہاں پر مزید وائز اور کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ جب بھی مرور والے مطلب مکمل کروائی کرتے ہیں جب اس نے مجھے کہا کہ آپ کی غلطی نہیں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے انہوں نے کوئی پیپر ہمیں نہیں دیا ایکسیڈن وغیرہ کے بعد جو ہے آپ کو مرور کی طرف سے ایسے میں ساتھے ہیں نجم کی طرف سے ایسے میں ساتھے ہیں اس میں ایک لنک ہوتا ہے جو کی تمام طرح پیپرز اور ایک جو ایکسیڈنٹ نمبر ہوتا ہے وہ اس میں ہی رہتا ہے کہنے کے مطلب یہ ہے کہ پیپرز کی ضرورت نہیں پڑتا اس میں اس کے علاوہ جب میں پھر وہاں سے نکلا تو سیدھا روم پر آیا اور جو پہلے والا کلپ آپ نے دیکھا ویڈیو میں وہ پھر میں نے ریکوڈ کیا ہا تو بھائی آج 27 مارچ ہے کل 26 مارچ کو ہمارے گاڑی لگی تھی اور آج 27 مارچ کو ہم تقدیرات جا رہے ہیں تقدیرات میں ہمارا گاڑی چیک ہوگا کہ کتنا نقصان ہوا ہے یعنی وہ ہمارے جو نقصان کا اسٹیمیٹ ہے وہ لگائے گا اور اتنے پیسے ہمیں تامین کی طرف سے ملے گا تقدیرات میں جانے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جسٹو جو ہے سرپ اپنے موبائل میں یہ دیکھیں تقدیر لکھنا ہے انگریش میں لکھا ہوا ہے تقدیر اس پر آپ نے سرچ کرنا ہے جیسے آپ کریں گے تقدیرات آ جائے گا آپ نے بس ڈیریکشن کرنا ہے اور سیدھا جو ہے وہ چلے جانا ہے دیکھیں تیرہ کلومیٹر ہے میں وہاں جا کے آپ کو باقی سب کچھ دکھاتا ہوں بارحال تصویر بھی دکھا دوں کہ یہ جو ہے تقدیرات ہے یہ دیکھیں یہ تقدیرات ہے سارے لوگ یہی جاتے ایکسیڈن کے بعد ٹھیک ہو گیا ہاں تو بھائی یہ دیکھیں تقدیرات کے لئے روا دوا ہو اشارے میں کڑا ہو گیا اس کے لئے آپ کو بتاؤ کہ میں اکیلے اس لئے جا رہا ہوں کیونکہ میرے دوست جو ہے وہ پارک نہیں تھے اور سعودیہ میں ایسا ہی ہوتا ہے بھائی خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس اتنا ٹیم نہیں ہوتا کیونکہ سارے جو ہے اپنے ڈیوٹیو پر مصروب ہوتے ہیں تو اس لئے میں سب کو گائیڈ کر رہا ہوں آپ سب کو تاکہ آپ لوگ بھی خود جائے اکیلے جائے اور مطلب یہ جو زندگی ہم دنیا میں جی رہے ہیں اس کا مقابلہ کرنا سیکھیں ٹھیک ہے کیونکہ مرتے دم تک جو ہے وہ آپ نے ہی لڑنا ہے یہ دیکھیں بس اشارے پر کڑا ہو اور ہمارا سفر جا رہی ہے یہ سامنے تقدیرات ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں جو ہے میں ویڈیو بناتے بناتے تھوڑا سا سامنے آیا تو ابھی سامنے سے کٹ مار کے اس کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ڈرائیمنگ کی دوران موبائل پون کی استعمال نہیں کر اسی لئے کہتے ہیں تو یہ بھائی تقدیرات ہے دیکھیں پون چکے ہیں اس کے علاوہ یہ دیکھیں اتنا لائن ہے تو ہم جو ہم نے نا ایدھر لائن میں ایسا پیچھے آکے کڑا رہنا ہے کیونکہ بغیر لائن کے تو جانا ہی نہیں ہے بھائی دیکھیں سارے لوگ کڑے دیکھیں ہر گاڑی ایکسیڈنٹ ہے سارے لوگ یہی کڑے تو ہم بھی آکے ایسے روک جاتے ہیں نمبر سے جائیں گے سیریل میں یہ سامنے تقدیر آتے دیکھو اس میں ہمیں جانا ہوگا وہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں ستہ کے اوپر ہے یعنی وینج کے اوپر لائے گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بڑا ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ چلنے کے قابل نہیں ہے تو اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے لیکن اگر آپ کی گاڑی بھی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے بڑی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے چلنے کے قابل نہیں ہوتی تو آپ کو بھی اپنی جو گاڑی ہے وہ ستھے والے کے ساتھ بات کرنا ہوتا ہے کہ آپ اسے تقدیرات لے کر جائیں گے اور تقدیرات کے بعد مطلب آپ نے ایک ورشہ ورکشاب دیکھنے جہاں آپ گاڑی بنائیں گے تو پھر تقدیرات کے بعد جو ہے آپ کی گاڑی وہ جو ستھا ہے وہ ورکشاب بھی چھوڑ دے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ستھا پر گاڑی لے کر آئیں گے آپ دیکھیں یہ گاڑی یہ نہیں کہ یہاں ستھا سے اتارا جائے گا اور پھر اس کا چیک اپ ہوگا یہ ستھا کے اوپر رکھ کے اندر جائے گا اندر چکنگ ہوگا اس کی پیسے لگایا جائے گا کہ کتنا نقصان ہوا ہے تامین وغیرہ اس کو دے گا مطلب یہ اور اسی ستھے کے اوپر جو ہے یہ گاڑی وافیس جو گاڑی کا مالک ہوگا جہاں کہے گا وہاں اتارے گا یہ اس سیڈ میں دیکھیں سارے ایکسیڈن گاڑیاں کڑی ہیں دیکھیں یہ بڑا گاڑی بھی ہے شاید یہ بھی لگی ہے باقی یہ سارا جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ان کا سارا ہی جگہ ان کا ہی ہے اور یہ دیکھیں لائن کے لیے انہوں نے یہاں پر یہ بھی رکھے ہیں کہ بھائی لائن کے سیڈ آئے اس گاڑی سے سامنے والا جو گاڑی کڑا ہے اس کی دگگی بہت لگی ہے یہ دیکھیں انگلیش میں کیا لکھا ہے لکھا ہے وائیکل ڈائمیج آسسمنٹ سینٹر یعنی مرکز تقدیر یہاں اس پہ اپنے لازم آنا ہے اب دیکھیں جیسے میں نے ستھے کی بات کی تو یہ دیکھیں دو گاڑیاں جو ہے وہ ستھے کے اوپر لائے گئی ہے یہ اندر چیک اپ ہوگا اور ستھے کے اوپر ہی یہ واپس جائے گا بارحال میں بعد میں بھی ٹائم دیکھ لیتا ہوں کہ تقدیرات کی رمضان مبارک میں ٹائمنگ کیا ہے سائیڈ گلاس میں دیکھیں پیچھے دو تین گاڑیا اور بھی آ گئی اللہ کتنے ایکسیڈن ہوتے ہیں سعودیہ میں تقدیرات کی ڈیوٹی ڈیمنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی یہ دیکھیں ایک بورڈ لگا یہ دیکھیں کتنا بڑے ایکسیڈن گزرا یہ بورڈ لگا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ صبح آٹھ سے رات آٹھ بجے تک تقدیرات کلے رہتے ہیں لیکن یہ نورمل دنوں کا ہے ابھی رمضان کا ڈیوٹی ٹائمنگ پوچھتے ہیں باقی یہ دیکھو مرور کی طرف سے میرے افشارے کا میں جو نمبر تھا اس پر جو میسیج آیا اس میں یہ رقم الحادث لکھا ہے یہ مجھے جو انا وہاں دینا ہوگا جو یہ لکھا ہے یہ رقم رقم الحادث تو یہ دیکھیں بھائی رمضان کے ڈیوٹی ٹائمنگ پوچھنے کی ضرورت نہیں یہاں لکھا ہے صبح ساڑھے نو بجے سے لے کے دوپہر ساڑھے تین بجے تک کھلا رہے گا اور رات کو آٹھ بجے سے لے کے رات کو ڈیڑھ بجے تک یہ تقدیر جو ہے وہ رمضان مبارک میں کھلا رہے گا اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ رمضان کی ٹائمنگ ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی چیکنے اچھا دو بھائی یہ میں اندر ہوں پسٹ والی جو کاؤنٹر ہے نا گیٹ پہ اس میں اندر آپ آئیں گے نا تو یہ دیکھیں انہوں نے مجھ سے کٹے کتنے 172 ریال میں نے کہا بعد میں پوچھا یہاں جو وہ چیکنگ کر رہے نا یہ دیکھیں ایک بندہ وہاں تصویریں لے رہے ہیں اس نے میرے گاڑی کی تصویریں وغیرہ بھی لی میں نے ان سے پوچھا کہ پہلے تو ایک دوست کا ایکسیڈن ہوا تو اس نے پیسے نہیں دیے تو میرے سے کیوں پیسے لیے ہیں وہ بول رہا ہے کسی کا لیتے کسی کا نہیں لیتے بول رہا ہے تمہارا جس کے ساتھ ایکسیڈن ہوا شاید اس کا تامین نہیں ہوگا اس وجہ سے جو ہے نا تمہارے پیسے کارٹ دیے تو میں نے کارٹ سے پیسے پیہ کر دیے تو یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے کارٹ میں میکسے میکسے بہتر ریال رکھے رکھنا کوئی پتہ نہیں کہ آپ سے لے بھی جا سکتے اور نہیں بھی لیے جا سکتے اس کے علاوہ وہاں پر اس لئے سب کچھ کیا میں نے گاڑی یہ ہکڑی کیا یہ سامنے آفیس ہے ان کا تو یہ پیپر تو نہیں دیتے مطلب جتنے پیسے دیتے اس کا کبھی خبار دے بھی دیتے ہیں اس نے کہا وہاں جا کے پوچھو دیتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو آپ کو میسیج آ جائے گا میسیج میں تمام تر پیپر وغیرہ ہوں گے ہاں تو بھئی تقدیر والے اس آفیس سے مجھے یہ پیپر ملا اس پیپر میں دیکھیں سب کچھ لکھا ہوا ہے میں نے ایک سو بہتر روپے دیئے وہ بھی لکھے ہیں دیکھیں یہ ایک سو بہتر باقی یہ ویٹ وغیرہ سمام تر شامل ہے اس میں ٹوٹل کتنے بنے وہ انہوں نے لیے یہ ایک پیپر انہوں نے مجھے دیا یہ جو ہے دو پیپر دیتے ہیں دوسرے پیپر میں جو ہے وہ مکمل جو ہے گاڑی کی جو مطلب خسارہ ہوا ہے اس کی قیمت لکے ہوئے ہوتی ہے کہ آپ کو تامین کی طرف سے کتنے پیسے ملیں گے میں نے ان سے بڑی بیعث کی گئی بھائی وہ پیپر دے دو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو میسج آئے گا اس میسج میں آپ کلک کریں گے لنک پر تو پیڈیا فائل ہوگا اس میں وہ تمام تر پیپر سوں گی آپ نکال لیں گے ہو سکتا ہے شام تک یا پھر کل تک جو ہے وہ میسج مجھے آ جائے وہ پیپر بھی دکھا دوں گا کہ جو ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا انہوں نے کتنے پیسے دینے کا وہ کیا ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں ویڈیو وہاں جب ہماری گاڑی چیک ہو رہی تھی زیادہ اس لیے نہیں بنایا نا کیونکہ جو وہ میرا گاڑی چیک کر رہا تھا تو میں نے بونٹ کھل کے اسے اچھی طرح سے دکھایا کہ بھائی اندر دیکھو وہ بھی لگایا یہ بھی لگایا تو ایسے کرکی آپ نے بھی ایسے کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ کوئی چیز نہ دے کہ ایکسیڈن میں تو پھر وہ چیز کی تو آپ کو پیسے نہیں ملیں گے اس کے علاوہ یہ جو پیسے ہے جو مجھ سے ایکسو بہتر ریال لیے تو ہمارے ابھی پتہ نہیں وہاں ہے کڑا ہے میں دکھانا نہیں چاہتا لیکن پتہ نہیں انڈیا کے پاکستان کے لگنے سے تو انڈیا کا ہی لگتا ہے اس نے کہا کہ جب آپ کو تامین کے پیسے ملتے ہیں تو یہ ایکسو بہتر ریال جو آپ سے لیے یہ بھی اس میں پھر ریٹن کر دیے جاتے ہیں تو اس چیز کا اپنے ٹینشن نہیں لینا یہ دیکھیں بھائی ابھی میں تقدیر سے باہر نکلنے لگا ہوں سارے لوگوں کی گاڑی دیکھیں اس پر اچھے چک ہوتی ہے جہاں جہاں اچھے ہوتا ہے وہ بندہ اس کی تصویریں لے رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس سارے چک ہو رہے ٹینشن نہیں ہے اس پہ ضرورت نہیں ہے بس آرام سے کام ہے کونٹر دکھا دیتے ہیں کیونکہ میں نے کاؤنٹر جو ہے پسٹ میں نہیں دکھایا دیکھیں یہ بندہ بیٹھا ہے یہ سارے جو ہے وہ کاؤنٹر بنے ہوئے یہ دیکھیں اس کاؤنٹروں پہ جو ہے کسی سے پیسے لیے جاتے کسی سے نہیں لیے جاتے کاؤنٹر پہ وہ آپ سے میسج کا پوچھے گا تو جو میسج آپ کو نجم کی طرف سے آیا ہوگا یا پھر مرور تو وہ آپ نے دکھانا ہے اچھا تو یہاں سے ابھی مزید وائس اور کر رہا ہوں یہاں تک آپ نے کیا سیکھا سعودی عرب میں جب ایکسیڈن ہوتا ہے تو سب سے پہلے نجم یا پھر مرور آتے ہیں اس کے بعد وہ غلطی ڈیسائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کے غلطی نہیں آتی تو آپ کا جتنا نقصان ہوا ہوتا ہے وہ تامین کی طرف سے آپ کو ملتا ہے اگر آپ کی پول انشورنس رہتا ہے اور آپ کی غلطی بھی آتی ہے اس کے باوجود بھی جو ہے پھر انشورنس آپ کی جو نقصان ہوا ہوتا ہے وہ دیتا ہے تو پہلے نجم آیا یا پھر مرور آیا اس کے بعد جو ہے آپ کو میسیجز آئیں گے آپ کے موبائل پر اس کے بعد آپ نے اس تقدیرات میں آنا ہے اور تقدیرات میں وہ میسیجز دکھانے ہیں تو کسی سے وہ پیسے لیتے ہیں اور کسی سے نہیں لیتے جس سے نہیں لیتے وہ اس کے تامین کمپنی ہی عادہ کرتے ہیں جو 172 ریال کا ہم نے ذکر کیا تو پہلے نجم آیا وہ میسیجز لے کے ہم نے یہاں پر تقدیرات میں دکھائے تقدیرات میں تمام تر تصویری لیے گئی اور ابھی نقصان جو ہے وہ پیپروں میں لکھا جائے گا کہ اس کا کتنا نقصان ہوا ہے آپ مجھے کتنے پیسے وہ دینے چاہیے تو مطلب یہ ہے کہ تقدیرات کے بعد جو ہے ہمارے موبائل پر ایک اور میسیج آئے گا جس میں پیپرز ہوں گے اور اس میں تمام تر معلومات جو ہے وہ لکھے ہوئے ہوں گے کہ ہمیں کتنے پیسے ملنے ہیں تو تقدیر کی جانب سے جو میسیج آئے گا اس میں جتنے پیسے لکھے ہوئے ہوں گے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اچھا تو بھائی تقدیر سے میسیج آنے میں ٹائم لگنا تھا لیکن میں نے کیا کیا میں جو ہے سنائیہ سے گزر رہا تھا تو سارے ورکشاپ تھے میں نے کہا کہ چیکی کر لیتے ہیں کہ ویسے اس کو بنانے میں جو ہے وہ کتنا خرچ آئے گا تو جب میں وہاں ورکشاپوں پر گیا وہاں ایک ورکشاپ اپنے پہچان کا بھی تھا ایک بھائی تھا اس میں یہ جو سامنے بیٹا ہے یہ بھی اپنے ویڈیوز دیکھتا تھا تو اس سے بھی ملے گپشاپ لگایا اس کے بعد وہاں پر ایک مسریتہ کی امنی اس کو بلائیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بونٹ وغیرہ بنائے گا تو کتنے پیسے لگے گا اس نے کہا پورا بونٹ جو ہے وہ کلر ہوگا اور پہلے اس نے جو ہے وہ 800 ریال کہا اس کے بعد کم کرتے کرتے 500 اوپی آ گیا تو اس کے بعد میں نے کہا کہ جب مجھے پیسے ملیں گے تو اس کے بعد میں بناوں گا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے اس نے تو 500 کہے تھوڑا بہت اندر بھی تھا لیکن مکمل ٹوٹل لیلو کے 1000 ریال ہی اس کے اوپر خرچ آئے گا اب آگے دیکھتے ہیں یہ بندہ دے کے یہ بندہ آیا تھا اس نے بتایا تھا اب آگے دیکھتے ہیں کہ جو میسج ہمیں آتا ہے اور اس میں کتنے پیسے لکھے ہوئے ہمیں کتنے پیسے ملیں گے گاڑی کی اوپر تو ویسے 1000 ریال کا خرچ آئے تو 3 سے 4 گھنٹے کے بعد جو ہے ابھی آپ سکرین پر جو سکرین شارٹ دیکھ پا رہے ہیں نجم تقدیر کی نام سے لکھا ہوا مجھے میسج آیا اور اس میں ایک لنک ہے تو لنک کی اوپر میں نے جیسے ایک لنک کیا مازید پیپر اوپن ہو گئے یہ دیکھیں یہ وہ پیپر ہے پیلے کلر کی لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے 3170 ریال لکھے گئے ہیں یعنی یہ ہمیں تامین کی طرف سے ملیں گے اور یہ پیسے ہمیں کیسے ملیں گے اب نیچے پیپر کی نیچے آپ دیکھیں پیمنٹ بائی لکھا ہے نیچے اس کے نیچے میرا نام لکھا ہے آپ کی کیس میں یہ ہو سکتا ہے کہ پیمنٹ بائی کی نیچے تامین جو کمپنی ہوگا اس کا نام لکھا ہوا ہوگا تو پھر اس کمپنی اس تامین سے آپ نے ایمل پر رابطہ کرنا ہے یہ پیپر اس کو سینڈ کرنے ہے اپنا آئی بین نمبر سینڈ کرنا ہے وغیرہ تو وہ آپ کو پیسے بیچ دیں گے اگر تامین کمپنی اچھا ہوگا لیکن جو تامین کمپنی یہ تھا جو ابھی دیکھیں اس پیپر میں تامین کمپنی کا نام ہی نہیں ہے تو ہم کیسے معلوم کریں گے کہ یہ کون سا تامین ہے تو مجھے ایک میسیج آیا تھا وہ آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ والی میسیجز دیکھیں جو شروعات میں نجم کی طرف سے مجھے میسیج آیا تھا جس میں مطلب ایکسیڈن کا نمبر بھی تھا جو تقدیر میں ہم نے دکھایا اس کے آخر میں آپ دیکھیں عربی میں لکھا گیا ہے اس میں تامین کمپنی کا نام بھی لکھا گیا ہے آپ کی کیسے میں تقدیر میں جو پیپر آپ کو ملیں گے اس میں بھی تامین کمپنی کا نام لکھا ہوا ہوگا لیکن اگر اس میں نہیں ہوگا تو پھر آپ یا مروں یا پھر نجم کی طرف سے آپ کو جو میسیجز آیا ہوں گے وہ چیک کرنا جیسے دیکھیں اس میسیج میں لکھا ہے شرکہ اتحاد خلیج اہلیت تامین تاونی تو یہ جو نام لکھا ہوا ہوتا ہے اور ابھی میں اس کو آپ نے کافی کر کے جو ہے گوگل کرنا ہے تو ان کی ویب سیٹ آئے جائے گی یہ جو تامین کمپنی ہوگا اور پھر اس کی جو ہے ایمیل آپ نے نکالنا ہے یہ سب آپ خود نہیں کر سکتے آپ نے جانا ہے مکتبے میں مکتبہ اس کو کہتے ہیں جہاں پروٹوکافیاں وغیرہ کراتے ہیں تو وہ یہ تمام تر پیپر آپ کے جو ہے وہ تامین کمپنی کو سینڈ کر دیں گے تامین کمپنی اگر اچھا ہوگا تو آپ کی جو پیسے ہیں وہ ڈیریکٹ آپ کو آن لائن مل جائیں گے لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو پھر جو ہے وہ تامین کے آفیس میں آپ کو جانا ہوگا ہمارے کیس میں جو ہے ہمیں تامین کے آفیس جانا پڑا اس کے بعد مرور بھی جانا پڑا تو وہ آپ کو بتا دیتے ہیں میں مکتبے بھی گیا تھا مکتبے کی ترو میں نے تامین کو جو ہے اپنے پیپر سینڈ کیے تھے لیکن پانچ سے چھ دن کے دوران مجھے کوئی رسپونس نہیں آیا جس کے بعد جو ہے میں تامین آفیس میں گیا میں نے گوگل میں جو ہے اسی تامین کا نام سرچ کیا اور پھر اسی کی آفیس میں گیا تامین کے آفیس میں جانے سے پہلے میں نے یہ تمام تر پیپر جو ہے وہ پوٹوکافی یعنی مکتبے سے پرنٹ کرایا تھا جس میں مطلب یہ تقدیر سے پیپر ملیتے ہیں وہ بھی تھا گاڑی کی استعمارہ بھی تھا اور میرا ڈرائیونگ لائسنس کا پوٹوکافی بھی تھا اس کے علاوہ جو بینک ایکاؤنٹ کا ایبین نمبر ہوتا ہے وہ بھی تھا تو جیسے میں تامین میں گیا تامین میں وہاں پر پیپر دکھایا تقریباً بہت ٹیم انتظار کرنے کے بعد پھر اس نے کہا کہ آپ کو مرور جانا ہے ایک اور پیپر نکال کی دیا جو ابھی آپ اپنے سکرن پر دیکھ پا رہے ہیں اس پیپر میں تمام تر معلومات جو ہے وہ لکھی گئی تھی جس کے ساتھ ہمارا ایک سیڈن ہوا تھا اس کا موبائل نمبر اس کی تمام تر معلومات میرے تمام تر معلومات اور اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ مرور الشرق میں آپ نے جانا ہے یعنی شرق جو سائٹ پڑھتا ہے اس میں آپ نے جانا ہے یعنی یہاں سے کام کلیر نہیں ہوا تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا مرور میں جانے کے بعد وہاں پر اس نے کہا کہ یہ پیپر کافی نہیں ہے یعنی تامین والے نے تین پیپر بنتے تھے اس نے ایک پیپر دیا تھا اس کے بعد میں دوبارہ سے ایک مکتب میں گیا وہاں مرور کی نزدیک جو مکتب تھا مکتب میں بیس ریال دیکھے پھر سے تینوں پیپر نکلوائے اور اس کے بعد مرور میں گیا مرور میں جیسے گیا وہاں پر استفسار الحادث لکھا ہوا تھا تو میں وہاں پر گیا تمام تر لوگ لائن میں کڑے تھے میرا نمبر آیا جب میں نے پیپر ان کو دیئے تو اس کے بعد مرور والے نے دو پیپر دیئے مجھے مرور والے نے جو پیپر دیئے وہ آپ کو دکھاتے ہیں لیکن ابھی جو سکرین پر آپ یہ پیپر دیکھ رہے ہیں اس کے لئے مرور نے مجھے مکتب میں بیجاتا میں یہ پیپر آپ کے ساتھ لازم ہونا چاہیے تین پیپر جس میں مطلب حادث کا نقشہ ہو اور مطلب مکمل معلومات ہو تو مرور نے دیکھے جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں یہ پیپر مجھے دیا اس پر دوسرے آفیس میں بیجا اس نے سٹیمپ لگایا اور دیکھے جوہنا مالکر سے پھر جوہنا اس میں نشان کیا کہ تامین کمپنی میں اب دوبارہ چلے جاؤ تو پھر میں نے یہ دو پیپر لیے اور تامین کمپنی میں پھر چلا گیا تو تامین کمپنی میں پھر سے جانے کے بعد جوہے میں وہاں توڑے دیر کیلئے کڑا رہا کاؤنٹر پہ جانے کے بعد جب پیپر دیئے ان کو وغیرہ مغرور کی تمام تر تو اس کے بعد جوہے میرا ریجسٹریشن اس نے کرایا اور اس کے بعد جوہے تامین کمپنی کی جانب سے مجھے ایک میسیج آیا جو آپ سکرین پر دیکھ پا رہے ہیں جس میں شکراں وغیرہ انہوں نے لکھاتا اور رقم المجھانی وغیرہ یہ تمام تر چیزیں لکھتے ہیں یعنی آپ کی جو ریجسٹریشن ہے وہ تامین کمپنی میں ہو گئی جس کے بعد ہمیں پیسے ملیں گے یعنی آئی بیئن نمبر تمام تر میں نے وہاں پر جمع کر آئے پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی پیسے کب تک مل جائیں گے تو اس نے کہا کہ دس سے پندرہ دن بعد یعنی عید کے بعد انشاءاللہ آپ کے پیسے آپ کے ایکاؤنڈ میں آ جائیں گے لیکن پیسے آنے سے پہلے بھی جو ہے ان کی طرف سے ایک کول آتی ہے اس کے بعد یہ لوگ پھر جو ہے وہ پیسے آپ نے جو آئی بیئن نمبر دیا ہوتا ہے اس میں سینڈ کر دیتے ہیں اچھا تو بھائی یہاں تک تو آپ نے ویڈیو دیکھ لیا جان لیا کہ اگر ایکسیڈن آپ کا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے لیکن اب انتہائی اہم پوائنٹس کی اوپر بات کرتے ہیں پہلے بتاؤ شورٹ کٹ میں پھر سے تین اسٹیپ کہ اگر سعودیہ میں آپ کی ایکسیڈن ہوتی ہے تو آپ کو یا مرور یا پھر نجم کو بلانا ہوتا ہے جس کے بعد آپ کو تقدیرات میں جانا ہوتا ہے اور تقدیرات کے بعد جو پیپر آپ کو ملتے ہیں اس میں تامین کمپنی کے نام لکھے ہوئی ہوتی ہے اس سے آپ کو وہ پیسے لینے ہوتے ہیں اتنا ہی ہے لیکن اس میں مسئلے اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے گاڑی کا پول انشورنس کرایا ہے اور آپ نے ایکسیڈن کیا اور آپ کی غلطی آئی تو تب بھی آپ کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا لیکن اگر آپ نے ون سیٹ جو ہے وہ انشورنس کرا رکھا ہے اور غلطی آپ کی آتی ہے تو پھر آپ کو مطلب یہ تقدیرات وغیرہ جانے کی ضرورت نہیں ہوگا پھر آپ اپنا گاڑی بنائیں گے اور آپ کی گاڑی کا جو انشورنس ہوگا وہ آپ کے گاڑی انشورنس والے جو ہے وہ سامنے والے جس کا نقصان ہوا ہے وہ برپائی کریں گے لیکن اگر آپ نے ایکسیڈن کیا سامنے والے کی مطلب غلطی آئی اور اس کا تامین ہے تو تب آپ یہ راستہ اختیار کریں گے تقدیرات جائیں گے تقدیرات کے بعد پیپر میں لیں گے پیپر میں تامین کا نام ہوگا اور تامین کمپنی سے پھر آپ پیسے لیں گے لیکن مشکلات کا آپ کو یہاں پر سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس صورت میں کہ اگر آپ نے ایکسیڈن کیا غلطی آپ کی نہیں آئی سامنے والے کی غلطی آئی اور سامنے والے کے پاس جو ہے وہ انشورنس نہیں ہے تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے انشورنس نہیں ہے تو آپ مرور کو بلائیں گے یا پھر نجم کو جس کے بعد اگر اس نے مطلب جس کا انشورنس نہیں ہے اس کو غلطی دیا تو اس سے آپ کو پیسے آپ کیسے ملیں گے یہ جو پھر کیس ہے مرور میں جائے گا مرور پھر جو ہے اس شخص کو فون کرے گا اور آپ کو اس شخص سے جو پیسے ہے وہ دلوائے گا جب وہ شخص آپ کو پیسے دے گا تو اس کے بعد جو یہ کیس ہے یہ کلوز ہو جائے گا لیکن مان لو کہ وہ شخص آپ کو پیسے ہی نہیں دے رہا اور ایسا ہر کافی بار ہو چکا ہے اور جب میں مرور گیا تھا تو وہاں پر بھی ایک بھائی ملا وہ کہہ رہا ہے کہ میں پندرہ دن سے جو ہے آرہا ہوں جارہا ہوں یہی قصہ ہے کہ سامنے والے پارٹی جو ہے وہ پیسے نہیں دے رہا ہے وہ سعودی کہہ رہا ہے کہ نجم نے اسے غلطی سے غلطی دیا وہ اس کی اوپر شکوا کریں گے تو اس طرح کی کیسوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میرا کیس جو ہے وہ سیمپل تھا سامنے والے کی جو ہے وہ تامین تھی وہ رنٹکار کی گاڑی تھا اس لیے مجھے مرور جانا پڑا اگر رنٹکار کی گاڑی نہیں ہوتی تو پھر مجھے مرور بھی جانا شاید نہیں پڑتا دیریکٹ تامین سے جو ہے مجھے پیسے مل جاتے لیکن رنٹکار کی گاڑیوں کی انشورنس کا توڑا یہ مسئلہ رہتا ہے تو یہاں تک آپ سمجھ گئی اگر سامنے والی کی انشورنس نہیں ہے غلطی اس کی آئی تو پھر آپ مرور میں جائیں گے اور مطلب اس وہاں جو ہے پیپرز آپ کے آپ کی موبیل پر آپ کو ایس ایم ایس تو وہ اگر پیسے نہیں دے گا مثال کے طور پر تو پھر مرور کیا کرتے ہیں ان کو وارننگ دے گا اور وارننگ کے باوجود بھی وہ آپ کو پیسے نہیں دیں گے تو مرور جو ہے پھر اس کی اقاپ الخدمات یعنی خدمات جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں جب تک وہ یہ کیس سولپ نہیں کرتا آپ کو پیسے ادا نہیں کرتے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ایکسیڈنٹ کی اور سامنے والی کی تامین نہیں اور اس کے بعد وہ پیسے نہیں دے رہے تو آپ بھی مطلب ایک قسم کی مشکل میں پڑ گئی اس میں مطلب پیسے تو آپ کو ملنے ہی ملنے ہے لیکن ٹائم بہت لگے گا آپ ظلیر اور خوار ہوں گے بار بار آپ مرور جائیں گے اور آئیں گے تو ان مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باقی ایک چیز اور میں یہ کہوں گا کہ جب خدا نہ خواست آپ کی ایکسیڈنٹ ہوتی ہے تو آپ سامنے والے سے پوچھا کرے کہ آپ کی انشورنس ہے کی نہیں گاڑی کا اگر وہ کہے کہ انشورنس نہیں ہے تو اس شخص جس کے ساتھ آپ کا ایکسیڈن ہوا ہے اس کا نمبر بھی آپ اپنے ساتھ لے لیا کریں بعد ازا اگر ضرورت پڑے تو آپ ان کو آسانی سے کول کر سکیں گے ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ سعودیہ میں میں نے کافی بار خبر بھی کور کیا ہے اور آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا کہ گاڑیوں کے جو انشورنس ہے وہ کافی مہنگے ہو گئے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سعودیہ میں جو سعودی ہوتے ہیں اکثروں کا تواجنبی بھی آج کل یہ کر لیتے ہیں مطلب اپنے گاڑی کی انشورنس کرایا اور جانبوچ کر دو دوست جو ہے مل کر گاڑی انہوں نے ماری اور جو ہے انشورنس کی جو پیسے ہے تاکہ وہ کلیم کر سکے زیادہ پیسے ان کو مل سکے انشورنس والے جو ہے وہ پیسے زیادہ دیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے بھی انہوں نے 3170 ریال دی ہے اور گاڑی کیوں پر ہزار سے پندر سو خرچہ ہے لیکن اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جس حساب سے تامین والی پیسے زیادہ دیتے ہیں تو اس حساب سے گاڑی کا جو ویلیو ہے جو قیمت ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے ایکسیڈن کے بعد تو یہ کچھ پوائنٹس تھے اس میں مین پوائنٹس جو تھا وہ مرور کا تھا بہت سے ایکسیڈنٹوں میں جو ہے لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے بار بار مرور آنا جانا پڑتا ہے اور خدا نہ خواست اگر آپ کی ایکسیڈنٹ ہوا اور بڑا ایکسیڈنٹ ہوا پورتگی اس میں ہوئی یا پھر کسی کی ہاتھ پیر کٹے مازوری ہوئی تو ایسی صورت میں بھی پھر مرور کا کیس بنتا ہے اور وہ پھر کافی ٹیم تک چلتا رہتا ہے تو انتہائی احتیاط سے گاڑی چلا ہے کبھی بھی ایکسیڈنٹ کی کوشش نہ کریں کہ آپ کو تامین کی طرف سے پیسے زیادہ مل جائیں گے ایکسیڈنٹ میں آپ کی جان کو وہ پھر خطلہ ہو سکتا ہے اس لیے احتیاط ضروری ہے اس کے علاوہ جن بھائیوں نے اپنے گاڑی کا انشورنس نہیں کرا رکھا تو خدا رہا اپنا گاڑیوں کا انشورنس ضرور کرائے کیونکہ بوری وقت کا کوئی بروسہ نہیں اگر بڑا ایکسیڈنٹ وغیرہ ہوا تو پھر اس کی جو مطلب رقم وغیرہ ہے وہ کون آدھا کریں گے دو ہزار کو نہ دے کے ایک سال کیلئے تو ضرور کرائے کیونکہ جو انشورنس ہے وہ کافی فائدہ مند چیز ہے جس کے فائدے تو ایسے نہیں دیکھتے لیکن جب ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تب بندے کو پھر سمجھ آتا ہے تو یہ کچھ پوائنٹس تھے جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا باقی آخر میں بتاتی چلو کہ اگر آپ کی عام گاڑی کی ساتھ ایکسیڈنٹ ہوتی ہے اس کی تامین ہے تو مطلب ایکسیڈنٹ کے بعد آپ کو جو ہے نا غلطی آتی ہے یا پھر نہیں اس کے بعد مورو کی طرف سے میسیجز آئیں گے اور وہ میسیجز لے کے آپ تقدیرات میں جائیں گے اور تقدیرات سے آپ کو پیپر ملیں گے اس میں پیسے لکھے ہوئے ہوں گے وہ تامین کمپنی کی نام تو اس تامین کمپنی کو یا پھر پیپر آپ ایمیل کریں گے یا پھر جو ہے ان کے آفیس میں جا کے پیپر جمع کریں گے جس کے بعد دس سے پندرہ دن بعد آپ کی ایکاؤنڈ میں جو پیسے ہے آپ کو مل جاتے ہیں انتہائی آسان طریقہ ہے سعودی عرب میں ایکسیڈن کے بعد مطلب اتنا بڑا پروسس نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر سامنے والی کی انجورنس نہ ہوا یا پھر بندہ خراب نکلا تو پھر مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے امید کرتے ہیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ویڈیو بہت بڑے ہو گئی معذرت خواہو لیکن تمام تر معلومات دینا بہت ضروری تھا اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں اپنا زیادہ سے زیادہ خیال رکھئے گا اللہ حافظ